اسلام علیکم کیا حال ہے بھائیوں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کی طرف سے یہ نام ہوتا ہے اور یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے مجھے آپ کے سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے تو چلیے پھر ہم یہ تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے میں نے یہ چکن لی ہے چکن کو جو میں نے یہ کیوب میں کٹ لیا ہے یہ برس پیس ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے کیوب میں اور میں اس کو بول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے لیے اس میں میرینیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کٹی مرچے ہیں ہمارے پاس اتی کا مسالہ ہے اور یہ کالی مرچے ایک سے دو چھٹکی اور یہ جو سفیز زیرہ ہے یہ بھی ایک سے دو چھٹکی ہے اور یہ نمک ہس بسائے کا تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرینیٹ کرنے رکھ دیتے ہیں دیر میں یہ ہماری میرینیٹ ہوگی اور اس میں جائے گا اور اس میں یہ سویا سوچ جائے گا جو کہ ہم یہ ون ٹیبلی سپون ڈالیں گے یہ یہ بھر کے ہم نے ون ٹیبلی سپون ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اور یہ ڈالیں گے سفیز سر کا ٹھیک ہے اب اس کو بس میرینیٹ کرنے رکھ دیتے ہیں مک کر کے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ون ٹیبلی سپون ڈال رہے ہیں میں پہلے رکھنا بھول گئی تھی تو میں نے کہا چلو اب اس طرح سے ابھی تو میرینیٹ کرنا شروع کیا ہے ڈال دیتے ہیں اور اب ہم نے چکن ہماری میرینیٹ ہو گئی اب اس کو ہم پکا لیتے ہیں دیکھیں اب یہ ہم نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک ہم نے میرینیٹ کر لیا اس کو اب ہم نے پین میں دو سے تین ٹیبلی سپون اس میں اویل ڈالا اور اب یہ صرف یہ ڈال دیتے ہیں چکن چکے اور اس کو چلا دیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ ساف کر کے پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر کور کر کے رکھ دیں گے لہتاکہ ہماری چکن گل جائے چھئی اللہ علیہ الرحمن الرحیم اب دیکھتے ہیں کہ ہماری چکن کتنی ریڈی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت صحیح ریڈی ہو گئی ہے ہماری چکن دیکھیں اب اس سے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور یہ گل بھی گئی ہے اچھے سے یہ دیکھیں چمچے سے ہی ٹوٹ رہی ہے تو اس کو اب تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اور پھر اتار لیں گے بس اور پھر اس کے ٹوپنگ کریں گے پیزا بنائیں گے تو پیزا کی ٹوپنگ کر دیں گے اس کی ابھی دیکھیں کہ اب ہم پیزے کے لیے یہ دو بنا رہا ہے جس کے لیے یہ میں نے یہ ایک میڈیم سائز کا کپ لیا ہے جو میرے میجرینگ کپ ہے اور یہ میں نے ایک کپ بھر کے یہ لیا ہے میدہ یہ میدہ ہمارا یہ دیکھیں کتنا سارا ہو گیا اب یہ اب اس میں کیا ڈالے گا کہ اب اس میں ہم یہ یہ ون ٹی سپون یہ جو ہے چینی ہے شکر اور ون ٹی سپون نمک ہے یہ دونوں چیزیں بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ایسٹ یہ ایسٹ ٹو ٹی سپون یہ والا چھوٹا سا یہ جو ٹی سپون ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ اور یہ دو اب اس کو کیا ہے کہ اس کو دونوں کو مکس کر دیں گے سب چیز کو تینوں کو اور یہ جو ایسٹ ہے اور یہ جو ایسٹ ہے یہ آپ کو بیکری سے مل جائے گا جنرل سٹور سے بھی مل جائے گا اور جہاں سے ان کا سامان ملتا ہے پیزے کا بیکری کا تو اس سے بھی مل جائے گا یہ آپ کو چاہیں تو یہ شاشا لینا چاہیں تو شاشا لی لیں ورنہ تو آپ پیکٹ میں بھی آتا ہے تو پیکٹ آپ لی لیں تو یہ جو ہے حرام سے یہ دیکھیں مکس ہوگیا اب کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں اس میں یہ اوئل ڈالنا ہے یہ یہ ون ٹیس ٹیبیل سپون ہے تھوڑا سا وہ ڈال دیتے ہیں کہ آٹا زیادہ تھا مون تک بھرا بھا تک ہمارا اب یہ اس کو اس کو بھی ایسے ہی کر دیں گے مکس کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نے ایسٹ یہ ایسٹ آئل اور چینی اور نمک یہ سب چیزیں ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب یہ نیم گرم پانی ہے میرے پاس یہ نیم گرم پانی ہے اب اس سے ہم اس ڈوم کو گوند لیتے ہیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس ڈوم میں چینی کیوں ڈالی یعنی شکر کیوں ڈالی اب یہ چینی اور یہ جو ہوتی ہے یہ ایسٹ کی کھٹاس کے لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ ہمیں ایسٹ کی کھٹاس نہ زیادہ لگے کھانے میں ہم جب اس کی کھٹاس نہیں لگے گی اتنی کیونکہ چینی کور کر لے گی اب یہ اسی طرح سے گوند کے اور اسے دو گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے دیکھیں کہ آٹا ہم نے گوند لیا اب اسے اسی پلیٹ سے ہم نے دو گھنٹے کے لیے ڈھکے رکھ دیتے ہیں تاکہ اب یہ رائس ہو جائے سائی سے پھول جائے گا تو پھر ہم اس کی دو بنا لیں گے وہ بنا لیں گے پیزہ بنائیں گے ٹھیک ہے دو گھنٹے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے بسم نیرمہ نعیم اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا رائس ہو گیا کتنا پھول گیا یہ دیکھیں اب اس کو کیا کرنا ہے اب یہ ہم یہ اس کی ٹرے ہے پیزے کی اس کو ہم نے گریز کر لیا پورا اس پہ ہلکا سا اوئل لگا کے اور اس کو گریز کر لیا اور یہ اب اس میں سیٹ کر کے اور اس پہ تمام چیزیں لگا دیں گے اس طرح سے پورا پھیلا دیں گے ٹھیک ہے نا ملہ الرحمن الرحیم اب یہ دیکھیں کہ پیزہ سوس بنا رہے ہیں ہم پیزہ سوس کے لیے ہم نے کٹی مرچے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون یہ چھوٹا ٹی سپون ہے ایک چھوٹکی کالی مرچ پی سیوی ایک چھوٹکی پیزہ زیرہ اور ایک چھوٹکی نمک یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال کے اور اب اس کو کر دیتے ہیں مکس یہ یہ سب کو مکس کر دے رہے ہیں تاکہ یہ اب ہمارا اور اب ہم نے یہ اس کے اوپر پھیلا دیا اپنے پین میں اور یہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوس لگائیں گے ساری سوس ہم اس کو پڑا اچھے سے لگا دیں گے دیکھیں کتنے زبردست ہماری سوس بن گئی ہے بلکل بزار والی مارکیٹنز جیسے ہم پیزہ سوس لاتے ہیں وہ بنی ہے یہ ہماری اور اب اس پہ ہم موزریلا چیز چیٹر چیز اب ہم اس پہ ڈال دیں گے اچھے سے کتو کش کر کے ڈالیے گا تاکہ ہمیں یہ مرک ہونے میں صحیح رہے ویسے تو کٹ کے بھی تھوڑی سی ڈال دے دیتے ہیں اب ہم اب ہم اس پہ چکن پھلا دیں گے یہ چکن رکھ دیتے ہیں صحیح تمام چکن اس پہ میں اپنے ہاتھ دھولیے ہیں اس وجہ سے اپنے ہاتھ استعمال ایسے کر رہی ہوں آپ بھی ہر کام کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے ووش کرنے یہ صفائی نفس ایمان ہوتی ہے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے ہر کام کرنے سے پہلے اپنا صفائی کا خیال رکھیں کہ ہمارے ہاتھ دھولے ہیں اچھے سے یا نہیں سوپ سے تو اب اس میں ہم یہ سبزی ہمیں اس پہ سبزی لگا دیں گے ایک گرین ایک ریڈ ایک وائٹ اس طرح سے تھوڑی سی چیز اس کے اوپر اور ڈال دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے سیٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس طرح سے اپنے اس کو سیٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم توے پہ رکھتے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا اس کو کور کر دیتے ہیں اس ڈھککن سے سی یہ کور کر دیا اور اب یہ جب بن جائے گا تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے فل ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا سائی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے جللت پھر آپ اس کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ میرا پیزا بھول کیسا مزے سے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ اتعار بھی بن رہے ہیں اور یہ اچھے سے بنا ہے یہ میرا مزے کا پیزا بنائے تو اس طرح سے بنائیے گا اور مزے لے لے کے کھائیے گا اگر کوئی میرا پیزا پسند آئے تو چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اور اپنی دوستوں سے شیئر کیجئے گا اچھے اچھے کارمیٹس کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو چینل پھر ہم یہ کھاتے ہیں اور آپ سے لیتے ہی اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ